بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to my values انگلیش گریمبر کے اس لیکشر میں ہم سیکھیں گے کہ in اور on ان میں ڈیفرنس کیا ہے اور ان کو اپنے جملوں میں کس طرح استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے انگریزی کے جملوں میں ان کا استعمال کیسے کرنا ہوگا جب کوئی چیز حدود کے ساتھ بن جگہ کے اندر ہو تو ان کا استعمال کریں گے مثال کے طور پر فائلیں ڈبے میں ہیں The files are in the box اسی طرح اس نے تھالی کو ریک میں رکھا She placed the dish in the rack اس کے ساتھ ایک اور جملے کو دیکھ لیتے ہیں چابیاں میری جیب میں ہیں Keys are in my pocket جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر میں نے already mention کیا ہوا ہے کہ use in when something is inside an enclosed space with limits کہ جب کوئی چیز حدود کے ساتھ بن جگہ کے اندر ہو تو وہاں ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے ایک اور جملے کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں custard کٹورا میں ہیں یا کٹورے میں ہیں The custard is in the bowl تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام جملوں میں جن جن چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ enclosed space میں تھیں یا ایک خاص حدود کے ساتھ بن جگہ کے اندر تھیں لہٰذا اسی لیے ان کا استعمال کیا گیا اب ہم اپنی next slide میں دیکھیں گے کہ on کا استعمال کیسے کرنا ہے use on when something is resting on a surface جب کوئی چیز ستہ کے اوپر پڑی ہوئی ہو تو وہاں پہ ہمیں on کا استعمال کرنا ہوگا for example computer desk پر ہے the computer is on the desk اسی طرح ایک plate میں pizza کا ایک ٹکڑا ہے a slice of pizza is on a plate ایک اور جملہ پڑھ لیتے ہیں کمیز پر ایک تصویر ہے there is a picture on the shirt تو آپ نے دیکھا کہ ان جملوں سے بھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز ستہ کے اوپر پڑی ہوئی ہو یا لگی ہوئی ہو تو وہاں پہ ہم نے on کا استعمال کرنا ہے اس slide میں ہم enclosed spaces اور surfaces کی کچھ simple examples کی help سے learn کرنے کی کوشش کریں گے کہ in اور on کا استعمال کہاں کہاں ہوگا سب سے پہلے بن جگہ کی example دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی چیز گھر کے اندر ہے گھر کے اندر موجود ہے تو ہمیں in کا استعمال کرنا پڑے گا in the house کوئی چیز کمرے میں ہے تب بھی ہمیں in کا استعمال کرنا پڑے گا in the room اسی طرح اگر کوئی چیز علماری میں پڑی ہوئی ہے تب بھی ہمیں in کا استعمال کرنا پڑے گا اس کے برعکس اگر کوئی چیز surface کے اوپر یا سطح کے اوپر پڑی ہوئی ہے یا لگی ہوئی ہے تو ہمیں on کا استعمال کرنا پڑے گا for example اگر کوئی چیز چھت کے اوپر لگی ہوئی ہے تو ہمیں on کا استعمال کرنا پڑے گا on the roof اسی طرح دیوار کے اوپر اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہاں بھی ہمیں on کا استعمال کرنا پڑے گا on the wall or lost but not the least اگر کوئی چیز فرش کے اوپر پڑی ہوئی ہے تب بھی ہمیں on کا استعمال کرنا پڑے گا on the floor اس سلائیڈ میں ہم سیکھیں گے جب ہم موسم مہینوں یا سالوں کے بارے میں کوئی سنٹینس لکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہمیشہ in کا استعمال کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ مجھے گرمیوں میں تیرنا بسند ہے یہاں پہ گرمیوں کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا موسم کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں in کا استعمال کرنا پڑے گا I like to swim in the summer اسی طرح میری سالگیرہ فروری میں ہے اب یہاں مہینے کی بات ہو رہی ہے My birthday is in February ایک اور جملے کو دیکھ لیتے ہیں وہ 1992 میں پیدا ہوئی تھی She was born in 1992 تو آپ نے دیکھا جب بھی موسم مہینے یا سالوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ ہمیشہ in کا استعمال کریں گے اسی طرح اگر ہم دن کے بارے میں بات کرتے ہیں یا تاریخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیشہ ہمیں on کا استعمال کرنا پڑے گا مثال کے طور پہ میں آپ سے اتوار کو ملوں گا I will see you on Sunday یہاں پہ specifically day کی بات ہو رہی تھی تو لہٰذا on کا استعمال ہوا Class یکم جنوری سے شروع ہوگی The class begins on January 1st اسی طرح ایک اور example کو دیکھ لیتے ہیں اید الفطر کے موقع پر وہ ایک دوسرے سے ملے They met each other on اید الفطر کیونکہ یہاں پہ بھی ایک specific day کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا دن کا ذکر جب بھی ہوگا یا کسی تاریخ کا ذکر ہوگا تو وہاں پہ ہم on کو استعمال کریں گے میری سالگیرہ چار فروری کو ہے My birthday is on the fourth of February یہاں پہ ایک چیز اپنے مائن میں رکھے گا کہ ہم جب بھی کسی specific date کی بات کریں گے تاریخ کی بات کریں گے تو وہاں اس کے ساتھ ہمیں on کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم کسی specific event کی بات کر رہے ہوں لیکن ساتھ date کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ صرف مہینے کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے فر ایکسیمپل میری سالگیرہ فروری میں ہے My birthday is in February تو لہٰذا یہاں پہ کوئی specific date کا ذکر نہیں ہے صرف مہینے کا ذکر ہے تو مہینے میں اس مہینے کے اندر میری برڈے ہوگی تو اسی لیے یہاں پہ ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے انگریزی کے جملوں میں جب پڑوس شہر ریاستیں یا ممالک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ میں لاہور میں رہنا چاہتا ہوں I want to live in لاہور کیا آپ نے اسلام آباد میں اچھا وقت گزارا Did you have a good time in اسلام آباد تھرڈ ایکسیمپل ہے اسلام آباد میں ہمارے کئی دوست ہیں We have several friends in اسلام آباد اس کے ساتھ ہم آن کو دیکھ لیتے ہیں اپنے جملوں میں جب ہم کسی street کی بات کر رہے ہوتے ہیں گلی محلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں آن استعمال کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ سکول مرکزی سڑک پر ہے The school is on the main street اسی طرح میں مارکیٹ ایوینیو میں رہتا ہوں I live on the market ایوینیو آگے بڑھتے ہیں اگر ہم اپنے انگریزی کی سنٹنسز میں کار، ٹرک، وین اور ٹیکسی وغیرہ کے بارے میں بات کریں تو وہاں ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے For example, گاڑی میں تین افراد تھے There were three people in the car ڈبے وین میں ہیں The boxes are in the van ہمارا گروپ ایک ہی ٹیکسی میں fit نہیں ہوگا ہمیں دو لینی پڑیں گی Our group won't fit in one ٹیکسی We will have to take two آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے گاڑی کے اندر وین کے اندر یا ٹیکسی کے اندر کی بات کی تو یہاں پہ ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑا اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے برقس on کو ہم نے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے اگر ہم اپنے جملوں میں بس، ٹرین، ہوای جہاز کے بارے میں اگر کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہمیں on کا استعمال کرنا پڑے گا کیسے کرنا پڑے گا ان کی اگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو ڈیو بس پر سوار ہونے کی ضرورت ہے You need to get on the ڈیو بس اسی طرح وہ ہوای جہاز میں بیمار ہونے لگا He started feeling sick on the airplane میں ہوای جہاز میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھ گیا I sat next to our doctor on the plane I am sure یہ short اور simple lecture آپ کے لیے کافی helpful ثابت ہوگا میری ویڈیو سپیشلی beginners کے لیے ہیں اور اگر آپ complete English grammar course کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی free تو ڈسکرپشن میں دیئے گئی لنک کو آپ click کریں تاکہ آپ بھی انگریزی grammar کو آسانی سے سیکھ سکیں Thank you for watching Allah حافظ